شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ریسپی دیکھی ہوگی تو آپ نے دال میں نے مونگ اور مسور کی بنائی تھی ایک تو رائس کے ساتھ بنایی تھی وائی رائس کے ساتھ دوسرا وہ تڑکے والی بنائی تھی لیکن آج میں مسالے والی بنا رہی ہوں مونگ مسور کی مکس دال تو چلی دیکھیں کس طرح سے بنے گی اور اس کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دال لے لی اس کو اچھی طرح سے واش کر کے میں نے پہ گو دی ہوئے یہ مونگ اور مسورے کٹھی دال ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ٹوماتر لے لیے میں کٹ کر کے یہاں پہ میں نے لسن ادھرک کٹا ہوا لے لیا ٹھیک ہے اور میں نے لسن کو علاق سے تھوڑ سا کارٹ پی لیے باریک یہ میں اینڈ پیس کا ترکہ تیار کروں گی اس میں یوز کروں گی لیکن سٹارٹ میں مجھے یہ کٹا ہوا چاہیے لسن اور ادھرک مکس ساتھ ہی میں نے یہاں پہ جو مسارے لیے وہ نمک کے حلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور سابت زیرہ اور یہاں پہ جو ہے وہ دڑا مرچ لے لیے میں نے موٹی کٹیوی لال مرچ تو بس یہ ساری انگریڈینٹس اس میں جائیں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیے پریشر اور پریشر میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں آئل میں میں ایل ونیازس کٹیو، اس میں ہائی لانے ونہا آئی مرچ میں آپ کے پاس Frey کرINGS کرتے ہیں سو بھی ایل ونے سے sermonہ ساتھ اللہ ت پہلے بھی سیال سیئرہ 됩니다 اس میں میں ڈال دوں گی و لچو خ baronalوڈر غرور компании سو بھی حقیقتTurn apart میرے بھیار دا دھلگیair اللہ وسلم اور اس میں بھی ق потی کا پڑھ سکتے ہیں لیکن کو اگلا کے سچے دینے والدر ملٹ کےaconی سمرال악 یہاں پر لسن کو گولڈن فرائی کر دیئے ہوئے اور اب یہاں پر میں مسالہ جاب بھی سارے ایٹ کر دوں گی ساتھی یہ اس میں چلا جائے گا زیرہ لیکن زیرہ ہم نے تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے تھوڑا سا میں یہاں سٹیج پر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں اینگ پر ترکے میں ڈالوں گی لال مش پاوڈر حلدی پاوڈر اس کے اندر چلا جائے گا اور ڈھینے پاوڈر بھی آئٹ کر دوں گی ساتھی یہاں پر نمک بھی آئٹھ کر دوں گی اور یہاں پر چلے جائیں کے ٹھوسی ٹھوسی یہ سارے مسالہ دannah ڈال کے آخر پانی ڈال دیں گے اگر کا ٹھوسی 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 جائم کے پھر آسانی ہو جائے گی اگر کچھ اس میں بیڑ سا کٹ کر دے تو فر آخر پانی بھی آئٹ کر دیگا اور اس کے اچھ ایسا مسالہ پیلےMusic م탕 بنا دیں سوچھے کھل ریئی amb lovers میں پانی بھنی پاک کھل را ہے ویڈگی بھونی ریئی اور پیمی آپ کو اس کے ساتھ بھینتجا پر میں آپ کو دکھتی ہوں یہاں پر میں اچھا ہمارک لکھیں مسالہ چھے ہمارک ہیں سمیارٹو سوچھے بھائیں اس لیم آن کی سبخش کے ساتھ پُوری کر دیکھئیں مصالہ چھے کھل راگہ دال قیقہ پانی میں ڈرنوپ کر دیا دال پانی میں ایک دال دکھوں گی اس کو اچھے سے بون لوں گی آپ نے بھی اس طرح سے دال کو اچھے سے بون لینا ہے مسالے والی دال بہت مزید کی ریٹی ہوتی ہے آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھائیں رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ والی دال جو ہے جس میں مسالہ بنتا ہے یہ والی دال روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور صرف تڑکے والی جو دال ہوتی ہے جو میں نے پہلے اپنی ریسپی میں آپ کو اگر آپ نے نہیں دیکھا میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ رائس کے ساتھ وائٹ رائس کے ساتھ مزید کی لگتی ہے تو یہ بھی آپ کی چاہیس ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی کھانا چاہیں بارال میں آج روٹی کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا بون لیتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ ہی تمارٹو بھی سافت ہو جائیں گے دال بھی بون جائے گی جب دال بون جائے گی آئل چھوڑ دے گی تو پھر میں آپ کو نیکس طرح بتاتی ہوں یہاں پر دال کی جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنائی ہو چکی ہے ٹکے زبردستی میں نے بون دیا مسالے کے ساتھ اور مسالہ بھی اس کے ساتھ مکس اپ ہو چکا ہوئے بس یہاں پر ابھی میں ڈالوں گی پانی اس میں اور اس کو صرف جسٹ ایک منٹ کے لیے پریشر دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ پریشر نہیں دینا چاہتے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پھر اس میں ڈائریک پانی ڈال کے اس کو کور کر کے سمپل رکھ دیں بغیر پریشر لگائے تو وہ بھی وہ دسمنٹ تو وہ بھی یہ دسمنٹ یا آٹ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ گھل جاتا ہے بغیر پریشر بھی لگائے لیکن ابھی مجھے زیادہ جلدی چاہیے تو میں بس اس کو پریشر لگاؤں گی جسٹ ایک منٹ کے لیے بلکہ ایک منٹ سے بھی کچھ کامل لگاؤں گی میں اس کو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کے قریب اندازے سے پانی کیونکہ میں نے اس کو روٹو کے ساتھ رکھنا ہے تو بس میں جتنا پانی اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنا سا پانی ڈالے اور اس کو میں جسٹ جو ہے وہ فیفٹی سیکنڈز یا فوٹی فائی سیکنڈز کے لیے میں اس کو پریشر ڈوں گی اور مزیدار سے ہماری آج کی دال یہاں پر ریڈی ہو جائے گی اور پھر میں اس کا تڑکر اینڈ پہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے اس کو پریشر لگاتے ہیں اور میں آپ سے ملتی ہوں تقریبا دو منٹ بات تو اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پین رکھ لیا ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں جو یہ لیسن میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس پرکس ہم گولڈن براون ہونے تک تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں 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 زیرو اور جو موٹی مرچے وہ ایڈ کر دوں گی چلیے بس ان ساری چیزوں کو جو ہے پہلے سب سے پہلے لیسن وہ گولڈن باون ہونے تک فائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں چیزیں بھی زیرو اور مرچو ہے وہ بھی ڈال اس کو بھی میں فائی کر دوں گی اور اس کا تڑکہ رڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ پہ پریشن میں نے تقریبا اس کو میں نے صرف 50 سیکنڈ دیئے اور اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زبادستی دال جو ہے وہ بھلکو رڈی ہو چکی ہے تو بس ابھی میں اس کا تڑکہ ڈالوں گی میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو سکتے ہیں اس کو سکتے ہیں گولڈن ہونے تک گولڈن ہونے تک گولڈن باون ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر میں ڈال بھی زیرہ بھی اور ساتھ اس میں یہ مرچ کی چلی جائے گی اس کا تڑکہ رڈی ہو چکے ہیں پہ سکتے ہیں آپ گالش کرنا چاہیں اگر سکتے ہیں اس میں مرچ کو ڈال بھی اسے تڑکہ رڈی ہو چکے ہیں فلان کو کر دیتے ہیں آپ یہاں پہ میں اس کو ڈال سوپر ڈال دوں گی اور آج کی مزیدار سوڑی سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہو جاتی ہیں کمپلیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سوڑ دیتے ہیں اس نے یہ دڑکہ جائے ہو رڈی ہو چکے ہیں اب آپ اس کی فائنی لفت دکھاؤں گی یہاں پہ تڑکے کے بعد ہمارے دال جو بلکو رڈی ہو چکے ہیں روٹی کے ساتھ یہ ریسپی بہت مزکی لگتی ہے ہاں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن روٹی کے ساتھ یہ مسائلے والی دال بہت مزکی لگتی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں میری ریسپی کو انجوائے کریں اور آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت میں انشاءاللہ ملوں گی کل آپ کے ساتھ ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج کیلئے اللہ حافظ